بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرینِ گرامی اسلام میں چوری کی سزا کے بارے میں تو سبھی کموبیش لوگ جانتے ہیں اور یہ بات بھی سبھی پر آیاں ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا کیوں رکھی گئی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہاں پہ قرآن پاک کے حوالے سے چوری کی سزا اور اسلامی قانون کے بارے میں بتائیں گے وہیں آپ کو مساجد میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا آپ حیران ہوں گے کہ مساجد میں چوری کی وارداتیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بیرون ممالک میں ہو ایسی کئی تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے جن میں نظر آ رہا ہوگا کہ واضح طور پر اگر کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ان کے جوتوں کو چوری کرنے والے لوگ ان کے جوتوں کو چوری کر لیتے ہیں ان کے پرس کو چوری کر لیتے ہیں اور انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جنوری میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جب مسلسل لڑکانہ کراچی کے مختلف علاقوں پنجاب کے مختلف علاقوں میں مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جامعہ مسجد مجاہد بنگالی کالونی کے جنرل سیکٹری نے حافظ حسین احمد جن کا نام تھا انہوں نے مساجد میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا اور انہیں نے کہا تھا کہ یہ پولیس کی ناکامی ہے کہ وہ مساجد تک کی حفاظت نہیں کروا سکتی آپ حساب لگا لیجئے کہ مسجد سادات اور سچل کالونی میں واقعہ مدنی مسجد سے نامعلوم چور نقد رقم اور دیگر سامان چوری کر کے بہ آسانی فرار ہوئے جبکہ پولیس نے چوروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اسی طرح مختلف ویڈیوز بھی دیکھنے میں آئیں جنر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتین جو ہیں وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور پیچھے سے ایک چور آتا ہے اور ان کے پرس کو اٹھا رہتا ہے اس طرح ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ شخص آتا ہے دیکھتا ہے کہ تمام لوگ نماز میں مسئول ہیں تو وہ جلدی سے جو سامان پڑھا ہوتا ہے اور سامان کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اتنی دیر میں خاتون کو پتا چل جاتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اسے نہیں پکڑ پاتی کیونکہ وہ چور تیزی سے جلدی سے نکل چکا ہوتا ہے اسی طرح ایک اور چور کو دیکھا گیا جو کہ ایک والٹ چوری کر رہا تھا اور ایک شخص جو کہ نماز پڑھ رہا تھا وہ اسی طرح سے نماز پڑھتا رہتا ہے اور والٹ چوری کرنے والا والٹ چوری کر کے چل نکلتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق چوری کی سزا کیا ہے ایک خط موصول ہوا اس خط کے ہمراہ ایک مضمون بھی ملا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ قرآن میں چور کی سزا کیا ہے اگر اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے ناظرین گرامی مجلس دستور ساز پاکستان کے سامنے زنا اور چوری دو فوجداری جرم ایسے ہیں جن کی شرعی سزا موجودہ رجحانات کے خلاف ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مجلس مذکورہ کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ اپنے قانون کو ایک طرف قرآن مجید کی سزاؤں کے مطابق بنا سکے اور دوسری طرف لوگوں کے خیارات کا لحاظ بھی رکھ سکے جہاں تک ہو سکے کسی جرم میں قید کی سزا نہ دی جائے اور بے جرمان اور جلاوتنی وغیرہ سزاؤں کو رباز دیا جائے تو یہ این قرآن مجید کی منشاہ کے مطابق ہوگا ناظرین گرامی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 تا 49 میں چوری کے جرم کی سزا بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں اسارک کے ساتھ اسارکہ کے لفظ سے تمام مفسرین نے یہی سمجھا ہے کہ اس سے مراد چور عورت ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کبھی نوے انسان کے لیے کسی نام یا سزا کا ذکر کرتا ہے تو شاز و نادر حالتوں کے سوا صرف مذکر کے لیے کرتا ہے اور مونس خود بخود اس میں شامل سمجھ جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں سارکہ سے مراد چور کا معین و مددگار ہے دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں ایک وہ جو کام کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کے مردگار ہیں مرد اور عورت میں سے بالعموم مرد کام کرنے والا ہوتا ہے اور عورت اس کی مردگار ہوتی ہے اس لیے مردگاروں کے لیے اللہ تعالی نے مونس کا سیغہ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے بالعموم جہاں کہیں کسی کام یا نتیجے میں مرد کے ساتھ عورت کا سیغہ استعمال کیا ہے وہاں ہمیشہ اس سے مراد اس کام میں مؤین و مددگار لی ہے خواہ و عورت ہو یا مرد فعل زنا میں مرد کا پہلا مردگار زانیہ ہوتی ہے اور دوسرا مردگار وہ دلال ہوتے ہیں جو بیچ میں پیغام رسا بن کر اسے وقوع ملاتے ہیں اور تکمیل کراتے ہیں اس لیے زانیہ کے لفظ میں وہ سب شامل ہیں اسی طرح چوری کا کام بالعموم انجام نہیں پاسکتا جب تک تار بازی کرنے والے چور کے پناہ دہندہ اور چوری کے مال چھپانے والے نہ ہوں اللہ تعالی نے سارکہ کے لفظ میں ان سب کو شامل کیا ہے اور سب کے لیے ایک ہی سزا یعنی ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے یہ بات کہ یہاں سارکہ سے چور کے مردگار مراد ہیں اس سے بھی ظاہر ہے کہ سارک اور سارکہ کے درمیان واو کا لفظ لگایا گیا ہے حالانکہ اگر مراد چور عورت ہوتی تو واو کی بجائے او کا لفظ ہوتا دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے چوروں کی سچی توبہ کرنے کی مولت دے کر سزا سے معاف فرمایا ہے حالانکہ اسلامی فقیہوں کی تاظرات میں معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس موقع پر توبہ کے بارے میں چند احادیث نقل کی گئی ہیں پس ہماری رائے میں قرآن مجید کی روح سے چور کو سچی توبہ کرنے کا ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے اگر باوجود توبہ کے وہ پھر چوری کرے تو اس کو ضرور سجا ملنے چاہیے قرآن مجید جب ایک طرف چور کی معافی کا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرف ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ چوری کے لیے کم سے کم سزا یعنی معافی سے لے کر زیادہ سے زیادہ یعنی ہاتھ کاٹنا بتاتا ہے اس واسطے یہ کہنا کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کے سوا کچھ نہیں میرے نزدیک اصول قرآن کے غلط تعبیر کرنا ہے قرآن کی روح سے قاضی کو چور اور اس کے مردگاروں کے بارے میں پورا اختیار حاصل ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کار ڈالے ان سے توبہ کرا کے بلکل کورا بھی چھوڑ سکتا ہے اور بید جرمانہ قید کی سزا بھی دے سکتا ہے انتہائی سزا ہاتھ کارتنا ہے اور اگر اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور اسلام کے اصولوں کا جائزہ لیا جائے تو اس تشریح کے ساتھ تو اس صحیح و پکار کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قرآن کی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں قرآن کی سزائیں بلکل بھی وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں بلکہ یہ موجودہ متمدن دنیا کو مزید متمدن تمدن اور تہذیب والی دنیا بنانے کے لیے قابل قبول ہیں اگر اس کے جو بات ہم نے کی ہے اس کے دلائل میں اگر آگے بات کی جائے تو اس چور کی سزا کے بارے میں جو استدلال فرمایا گیا ہے اس بارے میں علماء کرام اکثر و بیشتر اس سے متفق نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ سارکہ اور زانیہ سمرات سرکہ اور جناب میں مدد کرنے والا لینا محض ایک تکلف ہے جس کے لیے عربی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح قرآنی الفاظ میں ایک زبردستی اکمانی پیدا کرنے کو جائز نہیں سمجھ جاتا رہی یہ بات کہ سارک کے ساتھ سارکہ کی تصریح کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں سزا کی سختی کا تصور لوگوں کو ویسے ہی اچھا خاصہ پریشان کرتا ہے لیکن مرد کی نسبت عورت کے حق میں یہ خیال اور بھی زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے اس لیے صراحت کی گئی کہ مرد ہی نہیں عورت بھی چور ہو تو اس کو بھی ضرور یہ سزا دی جائے یہی مسلحت زانی کے ساتھ زانیاں کی تصریح میں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے واو عطف سے جو معنی آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہیں عربی زبان میں واو عطف محض ایک ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ آپ لازمان اس کے معنی یہ کریں کہ ماتوف اور ماتوف علی دونوں پر ایک ساتھ حکم جاری ہو واو مطلق جمع کے لیے بھی آتا ہے اور اس سے مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے اس میں ماتوف اور ماتوف علی دونوں ہی اقصہ ہیں اس صورت میں اس کا فائدہ قریب قریب وہی ہوتا ہے جو او کا یعنی علف اور واو کا ہے یعنی خوا ماتوف ہو یا ماتوف علی دونوں میں سے جو بھی ہو اس کا حکم وہی ہوگا جو بیان کیا گیا ہے اس لیے آیت فنکی ہو ماتابا لکم منن نسائی مسنا وسولاسا ورباہ کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ دو دو یا تین تین یا چار چار نہ کہ یہ سب ایک ساتھ لہٰذا سارک و سارکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چور خواہ مرد ہوئی عورت دونوں پر یہی پتائی ید کا حکم جاری ہوگا چور کی توبہ کے معاملے میں جو بحث فرمائی گئی ہے اس میں یہ بھول گئے ہیں کہ آخر کون سا چور ہوگا جسے اگر سزا سے بچنے کی امید ہو تو وہ توبہ نہ کر لے گا اور آپ کس جگہ یہ حد مقرر کریں گے کہ اتنی بار توبہ کر لینے پر بھی جو شخص چوری سے باز نہ آئے گا تو پھر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یہ سوال بھی صحیح نہیں ہے کہ چوری اور زنا میں مرد کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے ایک یہی معاملہ کیا قرآن مجید میں تو قانون تازیرات کی دفعات کے بارے میں بھی سکوت کیا گیا ہے پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یا تو ہر جرم کی سزا قرآن مجید سے نکالیں یا پھر قرآن کے ذکر کردہ جرائم اور سزاؤں کے سوا کسی جرم پر سزا نہ دیں قرآن مجید تو صرف حدود مقرر کرتا ہے باقی رہا تازیرات کا معاملہ تو شریعت میں یہ مسلم ہے کہ اس باب میں حسب ضرورت احکام مدبن کیے جا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سے گناہوں کی توفیق کو چھین لے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک ہی درخواست ہے ایک ہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیں گے تو دین کی کامیابی بھی ہے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے یاد رکھئے آج ہم صرف پیسہ اور دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج صرف ہم دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ حقیقت اس کے برقس ہے قبر میں سوال مال و دولت کے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ سوال ہوگا تمہارا رب کیا ہے سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے اور اس کے بعد جو حساب کتاب ہوگا وہ کمائی کے بارے میں یہی ہوگا اس انداز سے ہوگا کہ جو کمایا وہ کس انداز سے کمایا کہاں سے لائے اور اگر ہم نبی کریم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم لازمی وہ کمائی کریں گے جو حلال ہوگی ہمیں حلال اور حرام کا فرق معلوم ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُبِينَ